چند صحابہ نے لیلت القدر کو آخری سات راتوں میں دیکھا ہے خواب میں آپ نے کہا کہ میں نے بھی تمہاری طرح خواب دیکھا یعنی چند صحابہ کو بھی اللہ نے خواب دیکھایا کہ لیلت القدر آخری سات راتوں میں ہوتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب صحابہ نے خواب بتلایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں بھی تمہاری طرح خواب دیکھا ہوں کہ آخری سات ہی راتوں میں لیلت القدر ہوتی ہے اللہ کے فضل اور توفیق سے ہم لوگ آج پچیسویں تاقرات کے لئے شبے داری کر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پچیسویں رات کو تقریباً تہائی رات تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترابیح کی نماز پڑھائی تھی صحابہ کو آپ نے عمل کر کے اس بات کو بتلایا امت کو یہ پیغام دیا کہ اس رات کو سب سے اہم اور سب سے افضل عبادت لمبا قیام ہے لمبی ترابیح پڑھنا ہے اور یہی سب سے افضل چیز ہے اسی بنیاد پر اہل علم لکھتے ہیں کہ خاص طور پر آخری عشرے کی مکمل دس راتیں مشجد میں باجماع ترابیح کی نماز پڑھنا یہ افضل اور بہتر ہے کیونکہ انہی آخری عشروں کے اندر تین راتوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو تراویح کی نماز پڑھائی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تراویح کی اپنی زندگی میں تین مرتبہ جماعت سے پڑھائی ہے وہ انہی آخری عشروں میں پڑھائی ہے اسی بنیاد پر ان آخری عشروں کی بنیاد پر یعنی ان آخری دس دنوں کے اندر ہم تمام لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کرتے ہوئے پورے دس راتوں کو مسجد میں باجماعہ تراویح ادا کرنی چاہیے یہ نہیں کہ ایک کئیسویں کو تراویح پڑھیں تو بائیسویں کو نہ پڑھیں تئیسویں کو پڑھیں تو چوبیسویں کو نہ پڑھیں اب پچیسویں کو ہے تو کل چھبیس میں مسجد خالی ہو جائے گی یہ طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے نہ تو یہ طریقہ صلف کا ہے نہ یہ طریقہ ایما محدثین کا ہے یا ہم لوگوں نے یہ طریقہ اختیار کر لیا ہے طریقہ بنا لیا ہے کہ صرف تاق راتوں کو تراویح پڑھنا چاہیے بس بلکہ بقیہ راتوں میں کیا ہے پڑھیں نہ پڑھیں کوئی فرق نہیں پڑتا میرے بھائیو یہ سستی اور کاہلی آخری عشرے میں کسی مومن کے لئے زیب نہیں دیتی آخری عشرہ ہے رمضان کے چند گھنٹے سمجھو کی باقی ہیں اب دو چار پانچ ایام ہمارے سامنے باقی ہیں اور ایسی حالت میں بھی آخری ایام کے اندر بھی ہم سستی اور کاہلی اور تغافل کا شکار ہیں ظاہر سے بات ہے یہ ہمارے لئے مناسب نہیں ہے اور رمضان کے آخری ایام میں اس طرح کی کاہلی اور سستی جیسا کی خطب جمعہ کے اندر ہم نے کہا کہ آپ کی نیکیاں ضائع ہو سکتی ہیں اس بنیاد پر کسی بھی عبادت کا جو اختتام ہونا چاہیے کسی بھی عبادت کا جو انجام ہونا چاہیے یا کسی بھی عبادت کی جو انڈنگ ہونی چاہیے وہ بہت ہی بہتر طریقے سے ہونی چاہیے اگر شروع میں کوئی کمی ہو جائے ٹھیک ہے آخر میں اگر ہم اچھا کر لیے تو اس کی ویسے وہ شروع کی جو عبادت میں کمی رہ گئی تھی اللہ اس کو معاف کر دے گا اللہ اسے درگزر فرمائے گا لیکن شروع میں بھی کمی تھی آخر میں بھی کمی ہے تو ظاہر اس بات ہے اللہ دونوں کا حساب لے گا شروع کا بھی حساب لے گا اور آخر کا بھی حساب لے گا دونوں کی پکڑ کرے گا لہذا اقلمندی کی بات یہ ہے ہوشمندی کی بات یہ ہے کہ یہ جو چار پانچ راتیں باقی ہیں ہمارے سامنے ان چار پانچ راتوں کو کسرس سے اللہ کی عبادت کریں ان چار پانچ دنوں کے اندر اب سستی اور قاہلی سے کام نہ لیں ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ رب العالمین پورے رمضان کی گرفت ہمارے عمال کی کرے اور ہم اللہ کو حساب نہ دے پائیں اور ستیسویں کو جو بھیڑ رہتی ہے اگر وہی بھیڑ پورے آخری عشرے میں پورے رمضان میں ہو تو کیسا ایک ایمانی اور اسلامی محول ایک اچھی فضا کیسے قائم ہوگی لوگوں کے اندر عبادتوں کا جذبہ اور حوصلہ کیسے پیدا ہوگا آپ سوچ بھی نہیں سکتے لہذا میں پھر سے آپ سے کہنا چاہوں گا کہ ان چار پانچ دنوں کے اندر بلکل سستی اور قاہلی نہ کریں جتنا ممکن ہو سکے اللہ کی عبادت میں ان چار پانچ دنوں کو گزارنے کی اللہ سے توفیق طلب کریں میرے بھائیو آج ہماری پچیسویں تاقرات ہے اور یہ آخری عشرے کی تیسری تاقرات ہے آپ کو بتلاوں یہ جو پچیسویں رات ہے پچیسویں رات بھی لیلت القدر ہو سکتی ہے جیسا کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پچیسویں رات کو لیلت القدر واقع ہوئی ہے شب قدر آج بھی ہو سکتی ہے کسی کو نہیں پتا ہے کون سی رات ہو اکیسویں کو ہوگی کی تیسویں کو ہوگی کی پچیسویں کو ہوگی ستیسویں کو ہوگی کی انتیسویں کو ہوگی کسی کو نہیں معلوم ہے آج بھی تاقرات جو پچیسویں ہے آج شب قدر ہو سکتی ہے لیلت القدر ہو سکتی ہے کیونکہ آپ کو میں بتلاوں کہ قرآن جو نازل ہوا اللہ نے جگہ جگہ پہ کہا ہم نے قرآن کو لیلت القدر میں نازل کیا دوسری جگہ کہا ہم نے قرآن کو بابرکت رات میں نازل کیا وہ بابرکت رات کون سی تھی وہ لیلت القدر کون سی تھی جس میں اللہ نے پورا قرآن نازل کیا پچیسویں ہی رات تھی سمجھ رہے ہیں یہ بات کون سی رات تھی پچیسویں رات جو آج ہے آج کی جو رات پچیسویں رات ہے یہی لیلت القدر پہلی لیلت القدر تھی گویا کی پہلی لیلت القدر کون سی ہے پچیسویں اس کے بعد کبھی ہی کئیسویں کبھی تیسویں کبھی پچیسویں کبھی ستائیسویں کبھی انتیسویں لیکن سب سے پہلی لیلت القدر شبی قدر کون سی پچیسویں رات کیونکہ حدیث کے اندر آتا وَأُنزِلَ الْقُرْآنُ قَدْ خَلَتْ لِعَرْبْعُ وَعِشْرِينَ مِنْ بَرَضَان قرآن چوبیس رمضان کے بعد یعنی پچیسویں رات کو نازل کیا گیا ہے تو آج ہی کی رات ہے جس میں قرآن کو پورے تیس پاروں کو ایک سو چودہ سورتوں کو لوحے معفوظ سے آسمانے دنیا پر نازل کیا تھا اللہ رب العالمین نے تو ظاہر سویات ہے آج کی رات بڑی اہم رات ہے آج کی رات بڑی قدر والی رات ہے آج کی رات عبادت والی رات ہے آج کی رات دعا و مناجات والی رات ہے یہی وہ رات ہے جس میں اللہ نے پورے قرآن کو ناصل کیا ہے تو آج بہت زیادہ چانس ہے بہت زیادہ موقع ہے کہ آج لیلت القدر ہو یا شبے قدر ہو اسی بنیاد پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عبادہ ابن سامت کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو لیلت القدر بتلانے کے لئے نکلے تو آپ نے دیکھا کہ دو مسلمان آپس میں جھگڑا کر رہے ہیں تو آپ نے کہا خرست لی اخبراکم بلیلت القدر میں نکلا تھا اس لئے تاکہ تم لوگوں کو بتلاوں کہ کون سی رات میں لیلت القدر ہوتی ہے کون سی رات شبے قدر کی رات ہوتی ہے تو دو فلاں اور فلاں دو لوگ آپس میں جھگڑا کر رہے تھے فارو فی عدت لیلت القدر اٹھا لی گئی یہ جھگڑے لائی کی نحوست کی وجہ سے لیلت القدر اٹھا لی گئی آپ نے کہا وَعَسَا يَكُونَ خَيْرَ لَكُمْ امید ہے یا ہو سکتا ہے یہ تمہارے حق میں بہتر ہو کیوں نبی نے کہا کہ تمہارے حق میں بہتر ہو کہ لیلت القدر اٹھا لی گئی معلوم نہیں ہوا کسی کو تاکہ انسان زیادہ سے زیادہ عبادت کر سکے اگر کسی کو معلوم ہوتا نہیں پچیسویں ہی رات کو لیلت القدر ہے تو کیا ہو اکیس اکیس دیئیس چوبیس کو آتا ہو نہیں آتا اور اس کے بعد چھبیس کے بعد تو آزاد ہو جاتا ابلیس کی طرح شیطانوں کی طرح جیسے رمضان ختم ہوا مجلس سے چھٹی لے لیتے ہیں سب پھر شیطان آزاد ہوتا ہے مسلمان نہیں آزاد ہوتا تو اگر لیلت القدر معلوم ہو جاتی کہ لیلت القدر پچیسویں ہی رات کو ہے لیلت القدر اکیسویں ہی رات کو ہے تو ظاہر اس بات ہے سب سوچتے بھئی لیلت القدر تو پا لی ہے ہم لوگ خلاص اب کیا کرنے سب چھٹی لے لیتے رمضان سے پھر مجلیں خالی ہو جاتی لیلت القدر چھپا لی گئی اس میں ایک فائدہ یہ ہے کہ ہم پورے رمضان ترابی پڑھتے ہیں اکیسویں کو بھی رہتے ہیں تئیسویں کو بھی عبادت کرتے ہیں پچیسویں کو بھی عبادت کرتے ہیں ظاہر اس بات ہے اس میں لیلت القدر بھی ہو سکتی ہے کوئی رات تو ہماری عبادتیں زیادہ ہو گئیں کی نہیں نیکیاں ہم زیادہ کر لیے اسی بہانے اگر معلوم ہوتا تو صرف اسی رات کو ہم آتے اسی رات کو صرف قیام کرتے عبادت کرتے تو اللہ کی رسول نے کہا بیعت امید ہے کہ تمہارے حق میں یہ بہتر ہو آپ نے اس کے بعد کہا لہذا تم اس کو انتیسویں ستائیسویں اور پچیسویں میں تلاش کرو تین راتیں عبادت کرتے ہیں ستائیسویں کو تلاش کرو انتیسویں کو تلاش کرو اور پچیسویں کو تلاش کرو ان تین راتوں میں لیلت القدر ہو سکتی ہے بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث عبداللہ بن عمر سے مروی ہے کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم التمیسوہا فی العشر الاؤاخر لیلت القدر کو آخری دس راتوں میں تلاش کرو اگر تم میں سے کوئی بہت کمزور ہے یا مکمل دس راتیں نہیں عبادت کر سکتا ہے فلا یغلبن علی السبع البواقع تو آخری سات راتیں ضرور ہو عبادت کریں اگر پوری دس راتیں نہیں کر سکتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آخری سات راتوں کو ضرور غنیمت سمجھے اس کے اندر عبادت کرے بلکہ حدیث کے اندر آتا ہے عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ آخری سات راتوں میں صحابہ نے چند صحابہ نے لیلت القدر کو خواب میں دیکھا اللہ نے ان کو خواب میں دکھا دیا آخری سات راتوں ہی میں لیلت القدر آتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا کہ چند لوگوں نے خواب میں دیکھا ہے کہ لیلت القدر آخری سات راتوں میں ہے لہذا تم آخری سات راتوں میں لیلت القدر کو تلاش کرو بلکہ حدیث کے اندر آتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چند صحابہ نے لیلت القدر کو آخری سات راتوں میں دیکھا ہے خواب میں آپ نے کہا کہ میں نے بھی تمہاری طرح خواب دیکھا یعنی چند صحابہ کو بھی اللہ نے خواب دکھایا کہ لیلت القدر آخری سات راتوں میں ہوتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب صحابہ نے خواب بتلایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں بھی تمہاری ترے خواب دیکھا ہوں کہ آخری سات ہی راتوں میں لیلت القدر ہوتی ہے لہذا جو اس کو تلاش کرنا چاہتا ہے تو اس کو آخری سات راتوں میں تلاش کرے لہذا یہ آخری جو ایام ہیں آخری جو راتیں ہیں چاہے وہ تاق رات ہو یا جفت ہو یعنی چاہے وہ پچیس کی ہو یا چھبیس کی ہو ستائیس کی ہو یا اٹھائیس کی ہو انتیس ہو یا تیس ہو یہ نہیں کہ صرف تاق راتوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو بھی لیلت القدر کو پانا چاہتا ہو وہ آخری سات راتوں میں اس کو تلاش کرے آخری سات راتوں میں اللہ کی عبادت کرے وہ لیلت القدر کو پانا چاہتا ہے لہذا اب ہمارے پاس دوسرے پانچ ہی راتیں بچیں ہیں مشکل سے ایک آج کی رات اگر ملا لیا تو مشکل سے پانچ ہی کیونکہ انتیس رمضان ہونے کا زیادہ چانس ہے آپ کو ایک بات مثلاتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر آج تک تیس کے بجائے انتیس رمضان زیادہ ہوتا ہے اکثر تیس نہیں ہوتا اب دیکھیں خود اپنی زندگی میں اگر غور کریں تو اکثر انتیس ہی رمضان ہوتا ہے تیسوی کو عید ہو جاتی ہے بہت کم کبھی تیس روضہ ہم لوگوں نے رکھا ہوگا بہت کم نبی کے دور میں بھی اور نبی کی حدیث بھی ہے کہ رمضان کا جو اچاند ہوتا ہے وہ انتیس ہی کا ہوتا ہے اکثر زیادہ تر کتنا ہوتا ہے انتیس کا ہوتا ہے تیس کم ہوتا ہے تو اس بنیاد پر ہم نے کہا کہ انتیس تو گویا کی جمعہ تک ختم ہو جاتی ہے ہماری تراویح تو یہ جو چار پانچ راتیں ہیں اس کو کسرت سے اللہ کی عبادت میں گزاریں قیام اللہ علم شرکت کریں جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں جماعت کے ساتھ تراویح پڑھیں ہو سکتا ہے ہم ان چار پانچ راتوں میں اللہ نے شب قدر کو ابھی باقی رکھا ہو اور ہم اس شب قدر کی رحمتوں سے اس کی برکتوں سے ہم فائدہ اٹھا سکیں میرے بھائیو تو یہ کچھ چیزیں تھی لیلت القدر کے متعلق جو مجھے آپ سے کہنی تھی اب اگر اس کے پاس اس کے بعد کسی کے پاس کوئی سوال ہو تو کریں شیخ ابھی آ رہے ہیں دو چار منٹ کے اندر لینے گئے ہیں ان کو اب لوگوں کے پاس کوئی اہم سوال ہو تو کر سکتے ہیں حالانکہ مجھے درس نہیں دینا تھا شیخ نہیں آئی اس وئے سے میں بیٹھ گیا ہوں دیکھئے وضو بنانے کے بعد اگر آزائے وضو میں سے کوئی حصہ خوشک رہ جائے چھوٹ جائے تو ابھی وضو بنا رہے ہیں تو ٹھیک ہے پانی لگا سکتے ہیں لیکن وضو بنا کے چلے آئے تو اب نہیں ہوتا اب پھر سے مکمل پورا وضو کر کے آنا پڑتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجدِ نبوی میں بیٹھے تھے نماز پڑھ لیا کوئی صحابی آئے کوئی آدمی آئے نماز پڑھ رہے تھے کھڑے ہو کر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اس کے قدم میں درہم کے برابر خوشکی ہے یعنی ذرا سا خوشکی ہے سفیدی دیکھ رہی تھے پہر جب پورا نہیں بھیگتا جو حصہ نہیں بھیگتا وہ سفید دیکھتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قد رآل لمعتم من قدر الدراہم درہم کے حساب سے چمک دیکھی سفیدی دیکھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ پھر سے وضو کر کے آؤ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وعید بیان کی وَيْلُ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ ایڑیو والوں کے لیے جہنم کی آگ ہے وَيْلَ ہے بربادی ہے تو وضو بڑی احتیاس سے بنانا چاہیے کیونکہ اگر ذرا سب ہی رائی کے دانے کے برابر بھی حصہ اگر خوشک رہ گیا ہاتھ کا پیر کا چہرے کا تو آپ سمجھ لیجئے آپ کی نماز بھی نہیں ہوگی اور آپ کی تحارت بھی نہیں ہوگی گویا کہ آپ بغیر وضو کے نماز پڑھ رہے ہیں اور بغیر وضو کے نماز پڑھنا حالانکہ آپ کیا سمجھ رہے ہیں میں وضو بنا کر آیا وضو میرا صحیح ہے اور میں نماز پڑھ لے قبر کے اندر سخت عذاب ہوگا ایسے لوگوں کو قبر کے اندر سخت ترین عذاب دیا جائے گا ایسے لوگوں کو جو وضو کے بغیر نماز پڑھتے ہیں وضو کے بغیر کا مطلب ایک حصہ بھی خوش کرائے گیا تو وضو نہیں ہوا اگرچہ آپ وضو بنایا وہ وضو ہے ہی نہیں وضو مکمل نہیں تو بغیر وضو کے اگر کسی نے نماز پڑھ لی یا مکمل وضو کے بغیر کسی نے نماز پڑھ لی تو اس کو قبر کے اندر عذاب دیا جائے گا سمجھ رہے ہیں تو وضو بڑی احتیاط سے کریں کوئی حصہ خوشک نہ رہنے پائے ہاتھوں کو بار بار پھیریں چاروں طرف یہ ہاتھ کی کوہنی ہے اس پر ہاتھ کو پھیریں کیونکہ پانی مشکل سے پہنچتا ہے خاص طور پر تھنڈیوں میں اور پیر میں ہے پیر کیوں گلیوں کے درمیان اور ایڑی کا جو حصہ ہے اس کو ہمیشہ اچھے سے دیکھ کر دھولنا چاہیے تاکہ ہمارا وضو مکمل ہو سکے اور اس بنیاد پر ہماری نماز مکمل ہو داڑھی چھوڑنا یہ واجب ہے واجب ہے یہ سنت جو ہے انہا سنت نبی یہ کوئی مطلب یہ نبیوی طریقہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث دیکھے کیا کہا وَفِّرُ اللِّحَا داڑھی کو بڑھاؤ بعض روایتوں ہیں اَرْخُ اللِّحَا داڑھی لمبی کرو دوست روایت میں آئے وَعْفُ اللِّحَا داڑھی کو ماف کر دو یہ سب کیا ہے واجب ہے میرے بھائیو داڑھی واجب ہے سنت نہیں وہ سنت لگوی معنی میں ہے سنت کا مطلب طریقہ ہوتا ہے تو نبی کی کوئی بھی سنت ہو کوئی سنت واجب ہوتی ہے کوئی فرض کوئی مصطاب ہوتی ہے لیکن داڑھی کو رکھنا داڑھی کو بڑھانا یہ واجب اور فرض ہے اس میں کوئی شک نہیں اور دنیا میں کسی بھی عالم کا اس میں اختلاف نہیں جو اہل السنہ والجماعہ کے علماء ہیں بخیاء لوگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں اور کچھ لوگ سعودیاں والوں کے میں سعودیاں والے یہ رکھتے نا ایٹھڑی میں وہاں کے کچھ مشایخ بھی ایٹھڑی والی داڑھی رکھتے باشاہ لوگ تو یہی رکھتے ہیں وہ سب بھقواس ہے کتاب سنت سے اس کا کہیں بھی سوت نہیں ہے وہ ان کی اپنی ایجاد ہے وہ ان کا اپنا فہم ہے ان کی اپنی سمجھ ہے قرآن و حدیث میں آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی ایک دم پوری بھری ہوئی تھی بیان کی گئی ہو وہ بھری داڑھی تھی ایک دم بلکل اصل میں یہی نوکریوں کے واسطے جو داڑھی چھل لیتے ہیں یہ ایمان کی کمی ہے اور کیا ایمان کی کمی اللہ پر یقین کی کمی حالانکہ انسان کو معلوم ہونا چاہیے کہ رزق کا سارا معاملہ اللہ کے حد میں ہے ایک دانہ اللہ کے اجازت کے بغیر کوئی کسی کو دے نہیں سکتا اللہ نے جتنا لکھا ہے ہم کو اتنا ہی ملے گا چاہے آپ داڑھی چھلائیں چاہے آپ داڑھی ایک ہاتھ کی رکھیں اللہ نے جتنا لکھا ہے ایک دانہ اس میں سے کوئی ہمارے رزق کا روک نہیں سکتا ایک دانہ کوئی چھن نہیں سکتا اس پر ہم لوگوں کا ایمان نہیں ہے ہم سب کی بات میں اپنی بھی بات اس میں کر رہا ہوں ہم لوگوں کا ایمان اتنا کمزور ہے اللہ کی ذات پر توقل اتنا کم ہے اللہ کی ذات پر یقین اتنا کم ہے اتنا کم ہے کہ میں کیا بتاؤں کہ تجارت کے لئے ہم نماز چھوڑ دیتے ہیں کیا سوچتے ہیں نہیں اثر کے وقت بھئی گراہک زیادہ آتے ہیں یہی تو تجارت کا اصل وقت ہوتا ہے حالانکہ ان کو یہ نہیں معلوم کہ روزی دینے والا اللہ آپ نماز پڑھ کے جائیں گے تو ہو سکتا دس گراہک اور زیادہ آجائیں نماز کی برکت کی وجہ سے ہو سکتا کی نہیں ہو سکتا بھی اللہ دینے والا ہے کہ نماز چھوڑ کے آپ اللہ سے مانگ لیں گے کیا اللہ کی نافرمانی کریں گے اور اللہ کا رزق بھی مانگیں گے حدیث کے اندر آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ رزق سارا معاملہ اللہ کے حد میں فَلَا يَطُلُبَنَّكُمْ بِمَعَاصِ اللَّهِ لَعَذَا اللہ کی نافرمانی کے ذریعہ اللہ کے رزق کو مت مانگو اللہ کی نافرمانی کے ذریعہ اللہ کے رزق کا مطالبہ نہ کرو اب داڑھی کٹانا یہ اللہ کی نافرمانی ہے حالانکہ اللہ کے فضل سے آپ دیکھیں بڑے بڑے داڑھی والے لوگ نوکری کر رہے ہیں کر رہے ہیں کی نہیں کر رہے ہیں کر رہے ہیں کتنے ایسے لوگ ہیں وقت پر نماز پڑھنے آتے ہیں کیا ان کی دکان نہیں چلتی ہے چلتی ہے چلتی ہے سب کو دینے والا اللہ ہے میرے بھائیو دنیا والے کسی کو نہیں دے سکتے کہ فلان گر آکھ آ گیا تو آپ کی تجارت میں برکت ہو جائے گی آپ پہ ایسا زیادہ کمالیں گے یہ ہمارے ایمان کی ہمارے یقین کی اللہ کی ذات پر توقل اور اعتماد کی کمی ہے کہ ہم اتنا بھی اللہ پر یقین نہیں رکھتے ہیں کہ اللہ کے نافرمانی کریں گے تب ہی ہم کو رزق ملے گا یہ ہمارا نظریہ ہے کہ اللہ کا جو سب سے اہم اور سب سے بڑا حق ہے یہ نماز پڑھنا اس کو چھوڑ کر ہم یہ سمجھتے ہیں اللہ ہم کو رزق دے گا قرآن کے اندر بیان کیا گیا رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیعن عن ذکر اللہ و اقام صلات و ایتائی زکاہ چند مرد لوگ ایسے ہیں ان کو مرد کہا گیا ہے مرد ان کو کہا گیا جن کو ان کی تجارت نماز قائم کرنے سے زکاة دینے سے نیکی کے کام کرنے سے ان کی تجارت ان کو غافل نہیں کرتی ان کو نہیں روکتی کیوں نہیں روکتی وہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس دن نگاہیں آنکھیں پلڑ دی جائیں گی اور اگر کوئی اس طرح اگر نمازی ہے وقت پر دکان بند کر کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے اللہ وعدہ کر رہا ہے دیکھیں اللہ کے وعدے پر بھی ہم کو یقین نہیں ہوتا اللہ وعدہ کر رہا ہے کہ وہ جتنا پا رہا تھا نا اس سے کئی گناہ ہم زیادہ دیں گے اور اللہ جس سے چاہتا ہے بے حساب روزی دیتا ہے کیا نیک لوگ جو نمازوں کی پابندی کرنے والے تجار ہیں کیا ان کی تجارتوں میں زمین کہاں نہیں ان کی دکانیں کہاں نہیں ان کی مکانیں ہیں اتنے بڑے بڑے تجارتی لوگ ہیں اللہ نے ان کو بے تحاشا دولت دی ہے حالانکہ وہ نیکیوں کی تحارت کے نمازوں کی پابند ہے تو یہ یقین کی کمی ہے اور کچھ نہیں کہ داڑھی کٹھا لینا نماز چھوڑ دینا تجارت کی وجہ سے یہ سب کیا ہے عدم یقین عدم توقل اور ایمان کی کمی کا نتیجہ ہے اور کوئی سوال مرحومین کے نام سے پہلے بات آپ یہ نوٹ کر لیں مرحوم کہنا جائز نہیں ہے کسی بھی میت کو چاہے وہ دنیا کے اندر نیک رہا ہو یا فاجر فاسق رہا ہو کسی کو بھی مرحوم کہنا یہ درست نہیں بار بار اس پر تنبیح کر چکا ہوں مرحوم کسی کو نہیں کہہ سکتے مرحوم کسے کہتے ہیں معلوم ہے اس کا معنی کیا ہوتا ہے اس کی میننگ کیا ہے جس پر رحم کیا گیا ہو اور جس پر رحم کر گیا ہو تو جنتی ہے تو گویا کہ ہم شرٹیفیکٹ دے رہے ہیں وہ جنتی آدمی ہے جو مر گیا ہے وہ جنتی ہے کیا اس طرح کسی کو کہہ سکتے ہیں نہیں کہہ سکتے کسی کو نہیں کہہ سکتے تو آپ کیا کہیں رحمہ اللہ کہیں کیا کہیں گے فولان رحمہ اللہ سمجھ رہے ہیں میت کا نام لیں اور اس کے بعد رحمہ اللہ دعا کریں ان کے لئے اللہ ان پر رحم کرے ناکم مرحوم کہنے جس پر رحم کیا گیا ہو جس کو بخش دیا گیا ہو یہ اللہ کے نبی کے علاوہ جن کو اللہ بتاتا تھا نبی کو تب ہی وہ بتاتے تھے کہ فلاں معاف کر دیا گیا فلاں عذاب دیا جا رہا ہے کسی کے لئے جائز اور درست نہیں ہے کہ کسی کو مرحوم کہے اگرچہ وہ کتنا ہی نیک کیوں نہ اب رہی بات دوسری چیز کی جو آپ نے سوال کیا کہ کیا میت کی طرف سے قربانی دے سکتے ہیں نہیں بالکل نہیں دے سکتے جائز نہیں ہے عبادت مردوں عبادت کا جو مقلب بنا گیا وہ زندہ لوگوں کو بنایا گیا آج قربانی میت کی طرف سے کریں گے کل نماز بھی پڑھیں گے میت کی طرف سے ہاں نہیں قربانی ایک عبادت ہے اور یہ زندہ لوگ ہی اس کے مقلب ہیں جو مر گئے مر گئے جو کیا وہ کیا اللہ کے حوالے ہو گئے وہ اللہ ان کا دیکھتا ہو اللہ ہمارے سارے مسلمان مردوں پر رحم فرمائے اور دوسری بات دیکھی اگر جائز ہوتا اگر جائز ہوتا تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ان کی بیٹیاں فوت ہوئیں کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سو سو اونٹ زبا کر رہے ہیں قربانی کر رہے ہیں ایک بھی اونٹ یا ایک بھی جانور اپنی بیٹیوں کی طرف سے نہیں کرتے ایک بھی اونٹ اپنے کیا ہے چچازاد کیا بھانجوں کے لیے نہیں کرتے نہیں کرتے کیوں آپ نے کسی کی طرف سے نہیں کیا آپ کے جو محبوب چچا تھے آپ کے لیے کتنی تکلیفیں برداشت کی ہیں تھے ہمزہ جن کو سید السہدہ کہا جاتا ہے سید السہدہ آپ اتنی محبت ان سے کرتے تھے آپ نے کبھی بھی اپنی پوری زندگی میں ان کی طرف سے ایک بھی قربانی نہیں کی کیوں نہیں کی بھئی کیوں نہیں کی سو اوٹ جبا کر رہے ہیں ایک اوٹ اپنے چچا کی طرف سے نہیں کر سکتے تھے اللہ کے رسول سو اوٹ کا جبا کر رہے ہیں کیا ایک اوٹ یا ایک جانور کی کیا ہے اپنی بیٹی کی طرف سے نہیں کر سکتے تھے قربانی اس طرح کی بے شمار مثال ہے اچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر گئے آپ کی بیٹیاں بھی ہتھ فاطمہ زندہ ہیں تقریباً چھ مہینے تک زندہ تھیں حیچہ علی موجود تھے آپ کے اور بھی رشہدار موجود تھے تو کیا کسی کی طرف سے کسی نے قربانی کی کسی نے نہیں کی کئی بھی صلح میں ثبوت نہیں ملتا ہے کہ انہوں نے اپنے میت کی طرف سے قربانی کی حالانکہ صحابہ سے افضل کون ہو سکتے ہیں لیکن کیا صحابہ کے بچوں نے ان کی اولاد نے ان کی طرف سے قربانیاں کی نہیں کی ہیں تو صحیح بات یہی ہے کہ قربانی میت کی طرف سے کرنا جائے ساتھ اللہ ایکی میت نے وسیعت کی ہو اللہ ایکی میت نے وسیعت کی ہو تو اس وسیعت پر عمل کرنے کے لئے قربانی کر سکتا ہے ورنہ اور کسی بھی صورت میں میت کی طرف سے قربانی کرنا جائز نہیں ہے آپس میں بھائی بہن کو صدقہ یا زکاة کا مال دیا جا سکتا ہے دیکھئے بھائی بہن کو صدقہ تو کسی کو بھی دے سکتے ہیں صدقہ کا مسئلہ الگ ہے زکاة الگ شئے ہے زکاة بھائی بہن کو دے سکتا یا نہیں دے سکتا ہے یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے لیکن اگر کسی کا دل یہ گوارہ کرتا ہے ایک بھائی مالدار ہے اس کی بہن مچاری غریب ہے تو اگر اس بھائی کا کیا دل گوارہ کرتا ہے کہ اپنی بہن کو زکاة کھلائے اگر اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے بھئی اللہ نے آپ کو دولت دی ہے تو آپ دس بیس ہزار جو زکاة دے رہے ہو بھی اپنی طرف سے نفیس اچھا مال دے دو زکاة کیا بولتے ہیں یہ تو میل کچھ اہل ہے نا مال کو پاک کرنے کے لئے ہے تو کیا وہ زکاة آپ اپنے اولاد کو اپنے رشہداروں کو اپنے بھائی بہنوں کو زکاة کھلائیں گے آپ بھی اتنا مالدار نہیں ہے لیکن آپ پر زکاة فرد ہو جا رہی ہے تو اہل علم انہیں ایک اصول بیان کیا ہے کہ جس پر نفقہ واجب ہو جس پر نفقے کی ذمہ داری ہو جیسے باپ ہے اب باپ کی ذمہ داری اپنے بچوں کا نفقہ اس باپ پر ہے نا تو باپ اپنے بیٹوں کو زکاة نہیں دے سکتا یا اسی طرح باپ ہے کمزور ہو گئے ہیں تو اب بیٹے ان کی دیکھ بھال کریں گے تو اسی طرح بیٹا اپنے باپ کو زکاة نہیں دے سکتا تو اسی طرح نیچے تک چلے جائیں آپ باپ جس طرح اپنے بیٹے کو زکاة نہیں دے سکتا اسی طرح پوتے کو بھی نہیں زکاة دیں پوتے کے پوتے کو بھی نہیں دے سکتا ہے اس طرح نیچے تک کیونکہ نفقے کی ذمہ داری کن پر ہے تو آپ خرچ کریں اپنا اصلی مال ان پر خرچ کریں کیونکہ آپ پر ذمہ داری ہے نفقے کی اخراجات کی ان کے دیکھ بھال کی ان کی پرورش کی ذمہ داری آپ کی ہے سمجھ رہے ہیں تو ایسے لوگوں پر زکاة کوئی نہیں خرچ جس کے ذمہ سامنے والے کا نفقہ اور خرچہ نہ ہو تو اس کو آپ زکاة دے سکتے ہیں اب بہن ہے ظاہر سے بات ہے اس کا نفقہ اب واجب نہیں ہے شادی ہو گئی تو ہے کی نہیں اب اس کا جو شوہر ہے اس کے اوپر واجب ہے کہ وہ اپنی عورت کا خرچہ پرداشت کرے اس کا نانو نفقہ کا خیال لکھے بھائی کی اب ذمہ داری نہیں لیکن میں کیا کہا ہوں بہتر یہ ہے کہ آپ اگر اس لائق ہیں کہ اپنے بہن کو اپنا اصلی مال دے سکتے ہیں نفیس و ہمدہ مال دیں تو یہ ساعدہ بہتر ہے بنسبت یہ کہ اپنی بہن کو آپ زکاة کا کھلائیں لیکن ہاں آپ بھی اسی طرح ہیں تو آپ اپنی بہن کو بھی زکاة دے سکتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے واللہ علم بسواب دیکھئے جن کے نام سے قربانی ہے صرف وہی لوگ بال نہیں کٹائیں گے قربانی کرنے کے وقت تک جن کے نام سے قربانی ہے سمجھ رہے ہیں جن کے نام سے بھائی ہو والد ہو ماں ہو جن کے نام سے قربانی ہے وہ لوگ قربانی کرنے کے قربانی کرنے کے وقت تک ناکھون بال یا جسم کا کوئی بھی حصہ چمڑا وڑا کچھ نہیں کٹ سکتے سمجھ رہے ہیں بخیہ لوگ کر سکتے ہیں البتہ بہتر یہ ہے کہ جس کے گھر میں قربانی ہو وہ اس طرح نہ کرے شیخہ رہے ہیں تک لے تک لے تک لے